اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم سیر کریں گے فرانس کی مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل جی ایف ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مزودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہت آنے پہنچ سکیں ناظرین فرانس اور اس کے مقبوضہ عراقوں کا کل رقبہ چھے لاکھ چالیس ہزار چھے سو اکتر مربع کلومیٹر ہے اور یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا بیال اس وان بڑا ملک ہے دوہزار سترہ کی ایک رپورٹ کے مطابق فرانس کی کل عبادی چھے کروڑ بہتر لاکھ لگ وقت تھی اور یہ دنیا کا عبادی کے عدبار سے بیس وان بڑا ملک ہے فرانس کا دارالحکومت پیریس ہے اور اس کے علاوہ پیریس فرانس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے دنیا کے دس گوبصورت شہروں میں بھی پیریس کا شمار ہوتا ہے یہ شہر ایک سو پانچ مربع کلومیٹر پر موجود ہے اور اس کی عبادی تیس لاکھ لگ بھگ ہے یورو فرانس سمیت فرانس کے پانچ مقبوضہ علاقوں کی مستقل کرنسی کے طور پر استعمال کی جانے والی کرنسی ہے جبکہ فرانس کے تین مقبوضہ علاقوں میں چلنے والی کرنسی کو سی ایف پی فرانک کہا جاتا ہے وقت کے لحاظ سے فرانس پاکستان سے چار گھنٹے پیچھے ہے اور فرانس کا کارلنگ کورٹ پلس تیمتیس ہے اور اس ملک کا کارلنگ کورٹ پلس دیتی ہے اور ڈومین ڈاٹ ایف آر ہے دوستو فرانس میں ایک تاریخی مقام ہے اس کے علاوہ فرانس نہایت خوبصورت ملک ہے جس کو ہر سال کروڑوں کی تعداد میں لوگ دیکھنے آتے ہیں اور فرانس ایروسیات کے لیے دنیا بھر میں پہلے نمبر پہ آتا ہے پیریس ایک رومی سلطنت کا شہر تھا جس کا پرانا نام لیٹیٹیا تھا فرانسیسی فرانس کی قومی اور دفتری زبان ہے اس کے علاوہ اٹالین، ڈچ، جرمن، فلیشین، آکسٹین، بریٹین، چائنیز اور دیگر کئی زبانیں اس ملک میں بولی جاتی ہیں فرانس میں ہر پانچ میں سے ایک انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور ذہنی دباؤ میں فرانس دنیا میں پہلے نمبر پہ آتا ہے ناظرین فرانس میں پہلے پہلے آباد کاری کرنے والے لوگ جرمن قبائل کی لوگ تھے اس قبیلے کے لوگوں کو فرانک کہا جاتا تھا پچاس قبل مسیح سے چودہ سور چوراسی عیسوی تک فرانس کی اسیسے کو جہاں آج فرانس آباد ہے ایک یونانی کلونی بنا دیا گیا تھا 486 سے 791 تک کے دور میں میروندجین خاندان نے حکومت کی یہ خاندان فرانق قبیلوں کے خاندان میں سے ایک تھا اسی لیے 486 سے آنے والے اگلے دور کو فرانق یہ کہا جاتا ہے 791 عیسوی تک میروندجین خاندان تقریباً 300 سالوں تک حکومت کرتا رہا اور فرانق قبیلے میں ہی ایک اور خاندان تھا جو پچھلی دو صدیوں سے بادشاہت کے لیے لڑ رہا تھا جن کو عمام کی بھی پوری پوری حمایت حاصل تھی 791 سے 987 عیسوی تک کے اس خاندان نے اپنی طاقت کے بلپوتے پر فرانس کی سرجمی پر اپنی حکومت قائم رکھی اس خاندان کا نام کیروندجین خاندان تھا 987 عیسوی سے دور شروع ہوتا ہے ایک ایسے خاندان کا جسے لوگ خاندان فرانق کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ خاندان فرانس کی قدیم نسلوں سے چلا رہا تھا جو ایک فرانق قبیلے کے سردار ہوا کرتے تھے تصویح صدی میں اسی خاندان کو قاتے خاندان کے نام سے مقبولیت ملی فرانس میں ایسی حکومت پہ آئے جب ایک عورت کو ایک وقتی روٹی کھانے کے لیے اپنی عزت چار بار پیچنا پڑتی تھی تو دوستوں یہ تھے فرانس کی متعلق کچھ دلچسپکھائک آئی اوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہت آنے پہنچ رہیں تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ